السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سے ملاقات اس کی پوری رپورٹ کیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں کل شام وقف ترمیمی بل پر اپنا موقف رکھنے کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی نے آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کو موقع دیا تھا یہ میٹنگ پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں ہوئی آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کے وفد کی قیادت بورڈ کے صدر مولانا خالص صفاللہ رحمانی نے کی وفد میں جنرل سیکریٹری بورڈ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی لیگل کمیٹی کے اسسسٹنٹ کنوینر ورکن عاملہ سینئر ایڈوکیٹ جناب ایم آر شمشات رکن عاملہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی اور رکن عاملہ و ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول علیہ شامل تھے اس موقع پر جے پی سی کے تمام ارکان موجود تھے سب سے پہلے ڈاکٹر علیاس نے وفد کے ارکان کا تعارف کروایا اس کے بعد صدر بورڈ نے تفصیل سے وقف کی شرعی حیثیت اور تاریخ پر روشن ڈالی مولانا نے آل انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ بورڈ مسلمان آنے ہند کا ایک متحدہ پلٹ فارم ہے جس میں ملک کی تمام اہم دینی و ملی جماعتیں تمام مسالک تمام اہم دینی مدارس ملت کے علماء اور دانشوروں کی نمائندگی ہے پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی نے بھی وقف کی شرعی حیثیت پر گفتگو کی اس کے بعد سینئر ایڈوکیٹ جناب ایم آر شمشاد نے وقف ترمیمی بل کی خامیوں اور نقائص پر قانونی نقطہ نظر سے تفصیلی اظہاریں خیال کیا مولانا محمد فضل الرحیم مجددی اور ڈاکٹر قاسم رسول علیاس نے بھی اس گفتگو میں حصہ لیا بعد ازہاں جے پی سی کے بعض ارکان نے توضیحی سوالات کیے جس کے ارکان وفد کی جانب سے تفصیل سے جواب دیے گئے اس سے قبر بورڈ کی جانب سے وقف ترمیمی بل کے تفصیلی جائزے اور اس پر بورڈ کے اعتراضات پر مبنی دو سو گیارہ صفحات پر مشتمیل ایک یاداشت بھی جمع کی گئی تھی جس کی کافیاں جے پی سی کے ارکان کو قبل از وقت فراہم کر دی گئی تھی کمیٹی کے بعض ممبران نے بورڈ کے ڈرافٹ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وقف ترمیمی بل پر اب تک اس سے بہتر چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے اس میں وقف ترمیمی بل سے متعلق تمام سوالات کا جواب موجود ہے اور بڑی حد تک ہمارے اشکالات دور ہوئے ہیں اس سے قبل بھی ایک غیر رسمی میٹنگ میں چوبیس اگست کو بورڈ چیئرمین کمیٹی کو ایک مختصر یاداشت پیش کر چکا ہے ارکان بورڈ اور چیئرمین کمیٹی نے جو سوالات اٹھائے اس کے لئے بورڈ سے کہا گیا کہ وہ تحریری سوالات ملنے کے پندرہ دن کے اندر اپنے جوابات جمع کرا دے آخر میں چیئرمین کمیٹی نے ارکان وفد کا شکریہ دا کیا بورڈ کی طرف سے جنرل سیکریٹری بورڈ مولانا محمد فضل رحیم صاحب نے چیئرمین جے پی سی اور تمام ارکان کمیٹی کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے بڑے خندہ پیشانی سے ہماری باتوں کو سنا یہ میٹنگ تقریباً دھائی گھنٹے تک چلی